کھنیا دھانا فورسٹ ٹیم نے ریسکیو کیا اتھپاتی بندر ریسکیو کر گھنے جنگلوں میں چھوڑا گیا اتھپاتی بندر گرامینوں کے لیے آفت بن چکا تھا اتھپاتی بندر انسانوں کے دوارہ جنگلی جانوروں کو پریشان کرنے کی خبریں آپ نے کچھ سنی ہوں گی لیکن اس کا الٹا جنگلی جانور کے دوارہ انسان کو پریشان کرنے کی ایک آشری جنگ خبر بہتی تھانا شتر کے مہار سے سننے کو ملی کچھ سرا ہے کہ بہتی تھانا شتر کے مہار نواسی شفدیال کشوہ اپنے گھر کا سامان لینے بھوتی وزار گئے تھے تب یہ اچانک ایک بندر آ کر ان کی گاڑی پر بیٹھ گیا اور بار بار بھگانے پر جب بندر نہیں بھاگا تو مجبور ہوگا شفدیال کشوہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے یہاں تک ان کی مشکلیں شروع ہو گئیں اور بندر نے لگاتار تین دن نہ تو انہیں چین سے خانے دیا نہ ہی سونے دیا یادی شفدیال کشوہ اسے بھگانے کی کوشش کرتے تو بندر ان پر حملہ کر دے تھا مجبور ہوگا شفدیال کشوہ نے پچھوڑ فورسٹ ویواغ کو فون کر اس گھٹنا کی سوچھنا دی پچھوڑ رینجر انوراک تیواری کے نو دش پر ردر پروہد کے اگوائی میں ریسکیو ٹیم کا گھٹن کیا گیا اور ریسکیو ٹیم نے جا کر کھانے کا لالج دے کر بندر کو پنجھرے میں قید کیا اور گھنے جنگل میں ری جا کر چھوڑ دیا جسے کہ ایک پرطارت انسان کو تپادی بندر سے مکتی مل سکے ریسکیو ٹیم میں ونرک شک ردر پروہد کے ساتھ پرشاندہ گی پرمود راجپو تیج سنگھ گولو پاٹھک انڈرپال سنگھ کی اہم بھومی کا رہی ہمارا نام سبگیال کسوا کہاں کیوں آپ مہار کے مہار کے تجھے کب سے بندر آپ کے پاس کب سے تیس تاریخ سے ہمارے پاس آگیا ہے دو بجے سے دو بجے سے کہاں ملا تھا بھومتی تو پھر آپ نے کیا کیا کچھ نہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کہ ہم اس کو مطلب تھوڑا حلکا رہیں بجائیں بھگ تو جی ہم پہ گھڑکی بتانے لگا بس اچھا ساتھ میں آگے بیٹھ جائے پیسے بیٹھ جائے اچھا تو بنویباک کی ٹیم نے آپ کا سپورٹ کیا آپ کی آپ کی خبر کرنے کے بعد آئی ادھر ٹیم آئی